موسیقی موسیقی پاکستان کے جنرل سیکرٹری نئی میر کا تحریک کا حصہ بننے پر دیگر کاروباری اسوسییشنز کا خیر مقدم کہا معیشت گھٹن کا شکار تاجر دیوالیا مزدور اور مہدکرش پاکہ زدہ ہو گئے ہیں حکومت موشکی ناکھل نے تاجروں کو کاروبار کھولنے دے عوامی رکشہ یونین کی تاجر تحریک کی حمایت میں ریل سیکڑو رکشے ٹھوکر نیاز بیگ پر پہنچ گئے مجید غوری کی قیادت میں شوراکہ کے مہنگائی بیروزگاری اور بھتہ خوری کے خلاف نارے اور مجاہ حکومت جگاو تحریک کے مطالبات کی مکمل حمایت کا اعلان اشیاء ضروریہ سے شہری خدمات تک سب مہنگا وفاقی حکومت نے بجلی کے بلو پر لاغو پی ٹی وی فیس میں دو سو فیصد اضافہ کر دیا بجلی بلو پر آنگا سے پینتس کی بجائے سو روپے وصول کیے جائیں گے مفتی لاج کی دعویدار حکومت نے ایک بار پھر دباؤں کی قیمتیں بڑھا دیں فارماسوٹیکل کمپنیز کو کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت قیمتوں میں سات سے دس فیصد اضافے کی اجازت ڈریپ نے ڈرگ پرائسنگ پالیسی میں ترمیم کر کے نوٹیفکیشن زاری کر دیا شہریوں کا شدید ردعمل قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار دیتے ہوئے واپس لینے کا مطالبہ مویشی منٹیوں میں راش مارکٹوں میں حجوم پھر سے کرونا پھیلاو کا خدشہ ای کے قریب آزار شوپنگ ماؤس بند کرنے کی تجبیز وثیرانہ پنجاب کو خصوصی اجلاس میں بریتنگ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمچنے کے لیے مطالبہ محکموں کو تیار رہنے کی ہدایت حکمی پیسلے کے لیے تجبیز وفاق کو ارسال ایدل ادھا اور قربانی کرونا ایسو بیس کے تحت ہوگی شادی ہال اور سیاحتی مراکز بھی حفاظت اقدامات کے ساتھ ہی کھولے جائیں گے ستمبر میں سکول کھلنے سے پہلے اگست میں ایساتزہ کی سمار ٹیسٹنگ ہوگی وزیر کانون رادہ بشارت کی ذریعہ ستارت کابینہ کمیٹی کا مختلف تجاویز پر غور کمیٹی کا کورونا متاثرین کے تعداد میں کمی پر اتمنان کا اثار خاتمے پر احتیاطی تدابیر ضروری قرار تھے دیں عید قریب مہنگی سبزیاں مزید مہنگی دکانداروں نے سرکاری نرخدامہ مزاق بنا دیا پین تیس روپے والا پیاس سارٹھ روپے کلو پچاس سی روپے کلو والا ٹیمارٹر ایک سو بیس میں فروک عدرہ کی قیمت چار سو ستہ روپے کلو ایک سو اسی روپے والا دیسی لرسن تین سو روپے کر دیا گیا سبز دھنیاں اڑھائی سو روپے کلو ہو گیا ہوش ربا مہنگائی پر شہریوں کی چیخیں چیف کارپوریشن آفیسر میونسپل کارپوریشن آفیسر سمیت چھہ سو ستہو نفسران پر بھی سٹیشن چھوڑنے پر پابندی ہوگی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورٹ نے مراصلہ جاری کر دیا نئے قانون کے تحت بلدیاتی داروں کو مالی لحاظ سے مضبوط بنانے کا فیصلہ مالی استحکام اور وفاق سے ملنے والے ریبینیو کی تقسیم کے لیے سترہ رکنی مالیاتی کمیشن تشکیل وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخت کمیشن کے سربراہ مقرر پنجاب حکومت نے سیکیورٹی گارنٹی کے طور پر لیے جانے والے ڈیپوزٹ انویسٹمنٹ کی شرح بڑھا تھی نئے مالی سال میں ڈیپوزٹ انویسٹمنٹ کا حدف ایک عرب انتالیس عرب مقرر سرمایہ کاری قیمت میں سیسٹ اولپمنٹ کے تین عرب اور ریبینیو قیمت میں سترہ عرب روپے جمع ہوں گے رنگ روڈ صدرن لوپ تھری پر تعمیراتی کام تاخیر کا شکار تعمیراتی معاہدے کو ایک ماہ پانچ روز گزرنے کے باوجود تعمیراتی کمپنی انیل سی کام شروع نہ کر سکی تاخیر پر ایک سال کی مدد میں کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن متاثر ہونے کا خدشہ محولیاتی حفاظت کے لیے ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ محولیاتی آلوتی پر کابپانی میں معاہدن پودوں پر تحقیقات کرے گا دس کروڑ کی لاکت سے باغے چنہ میں باقاعدہ ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے گا پنداب حکومت کا بینوبلنڈ فنڈ کی کٹوتی میں اضافہ کا فیصلہ گریڈ ایک سے دست کٹوتی ایک زاد نو سو پچاس روپے مہانہ سے بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی گریڈ گیارہ سے بائیس تک بھی کٹوتی میں بتدریچ اضافے کی منظوری دے دی گئی نوٹفکیشن جارے گورنر پنجاب پریوکریسی سے نالا سرکاری اور نیچی جامعات اور خصوصی تعلیم ایداروں کی کیسز میں تاخیر اور روڑے اٹکانی کا نوٹس گورنر چوہدری سرور کا تمام کیسز منطوری کے لیے دس روڑ کے اندر اندر بھیجوانے کا حکم ویلنشیا ٹان سوسائٹی کی سروس چارج کی مد میں اوور بلنگ مکینوں کا سوسائٹی دفتر کے سامنے احتجاج اوور بلنگ کا سلسلہ ختم کرنے سروس چارجز قریبی سوسائٹیز کے مصابق کرنے کا مطالبہ عید قریب مہنگی سبزیاں مزید مہنگی دکانداروں نے سرکاری نرخنامہ مزاک بنا دیا پینتیس روپے والا پیاس سارس روپے کلو پچاسی روپے کلو والا ٹیمارٹر ایک سو بیس میں فروک عدرہ کی قیمت چار سو ستہ روپے کلو ایک سو اسی روپے والا دیسی لرسن تین سو روپے کر دیا گیا سب دھنیاں اڑھائی سو روپے کلو ہو گیا ہوش ربا مہنگائی پر شہریوں کی چیخیں ایدے قربا پر صفائی بہران سے بچنے کی کوشش ہے بلدیا کے چالیس ہزار حلکاروں کے شہر چھوڑنے پر پابندی چیف کارپوریشن آفیسر میونسپل کارپوریشن آفیسر سمیت چھہ سو ستہ نفسران پر بھی سٹیشن چھوڑنے پر پابندی ہوگی سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بوٹ نے مراصلہ چاری کر دیا نئے قانون کے تحت بلدیاتی داروں کو مالی لحاظ سے مضبوط بنانے کا فیصلہ مالی استحکام اور وفاق سے ملنے والے ریبینیو کی تقسیم کے لیے سترہ رکنی مالیاتی کمیشن تشکیل وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخت کمیشن کے سربراہ مقرر پنجاب حکومت نے سیکیارٹی گارنٹی کے طور پر لیے جانے والے ڈیپوزٹ انویسٹمنٹ کی شرح بڑھا دی نئے مالی سال میں ڈیپوزٹ انویسٹمنٹ کا حدف ایک حرب انتالیس عرب مقرر سرمایہ کاری قیمت میں سیسٹ اولپمنٹ کے تین عرب اور ریبینیو قیمت میں سترہ عرب روپیر جمع ہوں گے رنگ روڈ صدرن لوگ تھری پر تعمیراتی کام تاخیر کا شکار تعمیراتی معاہدے کو ایک ماہ پانچ روز گزرنے کے باوجود تعمیراتی کمپنی انیل سی کام شروع نہ کر سکی تاخیر پر ایک سال کی مدد میں کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن متاثر ہونے کا خدشہ محولیاتی حفاظت کے لیے ہارٹی کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ محولیاتی آلوتی پر کابپانی میں معاہدن پودوں پر تحقیقات کرے گا دست کرو کی لاکت سے باگے چنا میں باقاعدہ ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے گا فنداب حکومت کا بنوبلنٹ فنڈ کی کٹوٹی میں اضافے کا فیصلہ گریڈ ایک سے دست کٹوٹی ایک زاد نو سو پچاس روپے مہانہ سے بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی گریڈ گیارہ سے بائیس تک بھی کٹوٹی میں بتدریچ اضافے کی منظوری دے دی گئی نوٹفکیشن جارے گورنر پنجاب ریوکریسی سے نالا سرکاری اور نیچی جامعات اور خصوصی تعلیم اداروں کی کیسز میں تاخیر اور روڑے اٹکانے کا نوٹس گورنر چوہدری سرور کا تمام کیسز منطوری کے لیے دس روڑز کے اندر اندر بھیجوانے کا حکم ویلنشیا ٹان سوسائٹی کی سروس چارج کی مد میں اوور بلنگ مکینوں کا سوسائٹی دفتر کے سامنے احتجاج اوور بلنگ کا سلسلہ ختم کرنے سروس چارجز قریبی سوسائٹیز کے مصابق کرنے کا مطالبہ لاہور اپوزیشن کی سیاسی سرگرنیوں کا مرکز بننے لگا وزیراعظم کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی بھی آج صوبائی دار حکومت آمد کا پروڈرام شیئرمن ٹیپلز پاسی حکومت مقالف اتحاف کی تشکیل کے لیے مختلف سیاسی شخصیات سے رابطیں اور اے پی سی کے لیے مشاہد کریں گے پاکستان امیروں کا ہی نہیں غریبوں کا بھی ملک ہے حکومت شعبہ صحت کو پرائیویٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ڈاکٹر سے ملنے والی معلومات نے تشویش میں مبتلا کر دیا مسلمی اگنون کے رہنما احسان اقبال کا ہیلتھ چوبیہ پرائیویٹائز کرنے کے خلاف اسمبلی میں ہیلتھ چارٹر پیش کرنے کا اعلان مولے پنجاب میں ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر صوبے کو پسمان دہترین بنانے کی کوشش ہو رہی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشے کی مراقع ملکی سیاسی صورتحہ کشمیر سمیت دیگر آدمی ایشوز پر تباعت لے خیال گورنر چودری سرور نے مسئلہ کشمیر پر یورپی اور برطاہم یارکی نے پارلیمنٹ سے رابطوں بارے آگاہ کیا وزیر ریلویش شیخ رشید کی ذریعہ سارت اجلاس میں اید سپیشل ٹرینز سلانے پر غور اجلاس میں وفاقی وزیر کو پیسنجرز فریر ٹرینز کی آمدن سکھٹ ریکی اپگریڈیشن پر بریفنگ دیکھئی بھگوڑے تاشر رہنما سابقہ حکومت کے علاقار اشاروں پر حالات خراب کر رہی ہیں تاشر رہنما حاشوی تاہیر نوید کی ساتھیوں کے ساتھ نیوز پانفرینز کہا حکومتی نمائندگان سے شادی ہالز کھولنے پر بات ہوئی ایسو پیس کے تحت جلد کاروبار کھول دیے جائیں گے جی سی یونیورسٹی نے پری میڈیکل کے طلابہ کو بی ایس کمپیوٹر سائنس پروگرام میں داخلے کی اجازت دے تھی یونیورسٹی کی اکیڈمی کانسل کے 23 اجلاس میں امتحانات اور داخلوں کے قواعد میں ترمیم سمیت با ترجمہ قرآن مجید کے نئے کورس کی بھی منصوری دے تھی سیکرٹری لیبر پنجاب محمد عامر جان کی لاہور چیمبر آمد صدر چیمبر ایفان عباد شیخ اور دیگر عہد داران سے لیبر کی فلاح بہبود کی منصوبوں اور فنڈنگ سے مطالق امور پر تبادلے خیال پندہ بار کانسل نے 13 کروڑ 11 لاکھ سے زائد کا سالانہ بدڑ منظور کر لیا بدڑ میں تنخواہوں کے لیے 5 کروڑ 36 لاکھ پی ایل جے کے لیے 2 کروڑ 85 لاکھ اور وکلا کے ڈیتھ کلیم کے لیے 5 کروڑ 71 لاکھ کی رقم مختص کی گئی ہے موسیقی